جج ہمائیوں دلاور نے شقایت کی ہے کہ جب ان کے بچے سکول کے اندر پڑھنے جاتے ہیں تو باقی بچے ان کے بچوں کو تنگ کرتے ہیں اس لیے کہ ان کا باپ جج ہمائیوں دلاور ہے اور اس نے عمران خان کے خلاف فیصلہ سنایا ہے جج صاحب نے شقایت یہ بھی کی ہے کہ ان کو بارڈر کے پار سے ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی ہیں جج صاحب کی شقایت بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں لیکن چیدہ چیدہ پوائنٹس میں آپ سب کو بتاتا ہوں جج صاحب نے کہا ہے کہ جب وہ ٹریننگ کے لیے لندن گئے تو وہاں پر بھی ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی اور شایان علی جو لڑکا ہے وہ جج صاحب کو نہ صرف اس نے ائرپورٹ کے اوپر تنگ کیا اس نے نہ صرف ان کو یونیورسٹی کے باہر احتجاج کیا سینکڑوں لوگوں کو لے کر بلکہ وہ جج ہمائیو دلاور صاحب کی کلاس روم کے اندر پہنچ گیا اور وہاں بھی اس نے جج صاحب کے خلاف نعرے لگائے اور وہاں بھی اس نے جج صاحب کو تنگ کیا اور نہ صرف کلاس کے اندر بلکہ جج صاحب کو اپنا مو چھپا کے اس یونیورسٹی سے باہر نکلنا پڑتا تھا اس گاڑی میں بیٹھنا پڑتا تھا اور سیکیورٹی باقائدہ ان کو پھر دی گئی کہ ان جج صاحب کی جان کو خطرہ باقائدہ یونیورسٹی کو اپنا پریس ریلیز بھی جاری کرنا پڑا جج صاحب نے کہا ہے کہ ان کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر بہت بڑی کمپین چل رہی ہے وہ کسی بھی پبلک پلیس کے اندر نہیں جا سکتے ان کو کسی سیکیور عدالت کے اندر جو ہے ان کو منتقل کیا جائے اور انہوں نے جناب لکھا ہے باقائدہ نام کے ساتھ ڈسٹرک الیکشن کمیشنر اسلام آباد ورسز عمران خان نیازی عمران احمد نیازی کنوکٹڈ دا ایکیوزڈ ہو اس دا چیئرمین آف اپولیٹیکل پارٹی دیورنگ دا ٹرائل اور پرٹیکللی آفٹر پاسنگ دا ججمنٹ انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ ٹرائل چل رہا تھا تب بھی ان کو اسی طرح کے مسائل کا سامنا تھا لیکن بالکل جب انہوں نے خان صاحب کو سزا دی ہے اس کے بعد ایک کمپین آن سوشل میڈیا was launched against the undersigned leading to serious threats from different people across the world پوری دنیا سے ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی ہیں کہ آپ نے عمران خان کے خلاف فیصلہ کیوں کیا ہے اور نہ صرف ان کو بلکہ ان کی فیملی کو threat کیا گیا ہے اور نہ صرف پوری دنیا سے بلکہ بارڈر سے بھی جو ہے ان کو یعنی افغانستان یا انڈیا کا نام بھی انہوں نے یہ beyond the border یعنی بارڈر کے بار سے بھی ان کو دھمکیاں ملی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ my children are also facing hardship to moving school جب میرے بچے سکول جاتے ہیں تو ان کو وہاں بڑی مشکلات کا سامنا کیا جاتا ہے اور ان کو وہاں پہ نعرے لگائے جاتے ہیں ان کے خلاف مجھے سکول کے اندر برا بھلا کہا جاتا ہے یعنی نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ یوکے کے اندر اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے جب سے انہوں نے عمران خان کے خلاف فیصلہ سنایا ہے اچھا مزید وہ کہتے ہیں کہ جب وہ یونیورسٹی کے اندر گئے وہاں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں شایان علی کے بارے میں آپ کو اس سے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں میں بتا چکا ہوں کہ شایان علی ان کے ہاؤسٹل تک پہنچ گیا وہاں بھی اس نے تنگ کیا اچھا انڈ کے اوپر وہ کہتے ہیں اچھا وہ آگے کہتے ہیں کہ یہ تمام وہ ریزن ہیں یہ تمام وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے میری جان کو خطرہ ہے میری فیملی کو خطرہ ہے میرے بچوں کو سکول کے اندر مشکلات کا سامنا ہے اور مجھے جان سے مار دیا جائے گا باہر سے دھمکیاں آ رہی ہیں میں نے عمران خان کی خلاف سزا سنائی ہے اور اس فیصلے کا تو آپ سب کو پتا ہے کہ وہ واحد فیصلہ ہے جو ایٹا ٹائم اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر بھی زیر سماعت ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی زیر سماعت ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ اس فیصلے میں نقائص ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ چکے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے جلد بازی میں سنایا گیا جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کہہ چکے ہیں کہ ایسی کیا جلدی تھی فیصلہ سناتے ہوئے میں نے اس فیصلے کے ویری نیکسٹ آر اس کے ایک گھنٹے کے بعد قانونی ماہرین سے بات کر کے آپ سب کو اسی یوٹیوب چینل کے اوپر بتایا تھا اور چار قانونی نقائص بھی بتایا تھے اور ریزن بتایا تھیں کہ کیوں یہ فیصلہ عالی عدلیہ کے اندر ٹھہر نہیں پائے گا اور وہ بالکل ٹھیک سچ ہوتا دکھائی دے رہا ہے جو میں نے آپ سب کو بتایا تھا آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ریکویسٹ ہے اس کو لازمی لائک کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ بھی آپ سے ریکویسٹ ہے اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے ٹائم نکالا ہے اچھا جائے صاحب آگے چل کے بتاتے ہیں کہ یہ جو کمپلین تھی یہ سیکشن ون نائنٹی آف الیکشن ایک دوزہ سترہ تھی اور یہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے اور یہ الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ درخواست تھی اور میں نے اس کے اوپر یہ فیصلہ سنایا ہے لہذا ان کو کسی اور عدالت کے اندر ٹرانسفر کیا جائے کسی ایسی عدالت کے اندر جہاں پر سیف ہوں کسی ایسی عدالت کے اندر جہاں پر ان کی جان کو خطرہ نہ ہو لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان کے بچوں کو کون چھوڑوائے گا ان بچوں سے جو سکول کے بچے تو من کے سچے ہوتے ہیں بچے تو بچوں ممکن ہے کہ خان صاحب کو وہ بچے پسند کرتی ہوں جو بچے ان کے بچوں کی خلاف نعرے لگاتے ہیں تو یہ مجموعی صورتحال پاکستان کے اندر آپ کیا سوچتے ہیں یہ ٹھیک ہو رہا ہے جیسا آپ کی زندگی کو خطرات ہیں ان کے بچوں کو جو ہے وہ سکول کے اندر تنگ کیا جا رہا ہے ان کی فیملی کو خطرات ہیں آپ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے اپنی کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا لازمی ازار کرنا ہے تاکہ آپ کا پوائنٹ آف ویو میں جان سکوں اور اگلی ویڈیو انشاءاللہ بہت تیل کا خیز دونے والی ہے بہت سے معاملات کے اندر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ دوبارہ سے یاد دہانی ہے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے اندر اپنا رکھے بہت سا خیال مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے باہت